اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہ و صلات اللہ اہلہ اما بعد رجب المرجب کی اٹھائیس تاریخ آج کا دن گزر گیا اور اب جو یہ رات آئی ہے تو بیٹی باپ کے بغیر سوئی ہائے فاطمہ صغرہ گھر میں اکیلی رہ گئی ہائے نانی ام سلمہ کے ساتھ ہائے بی بی ام البنین اپنے بیٹوں کو رخصت کر چکا مدینہ ویران ہو چکا مدینہ والے سید کا قافلہ گرمی کے مہینے میں جانب کربلا روانہ ہو چکا مکت المکرمہ سے ہوتا ہوا یہ قافلہ پہنچے گا جانب کوفا و کربلا پروردگار کی بارگاہ میں التماز کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو مقصد حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی رات کی مخصوص نماز بلکل اسی انداز سے جیسے کل بیان کیا جا چکا بارہ رکعت نماز اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ آلہ دس مرتبہ سورہ انہ انزلنا دس مرتبہ ہر رکعت میں اور نماز تمام کر کے سو مرتبہ درود اور سو مرتبہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب میں انتیس دن روزے رکھے گا تو خدا اسے معاف کر دے گا خواہ اس نے کسی ظالم کے کہنے پر تمام لوگوں کے دس فیصد مال پر قبضہ کر لیا ہو اللہ اکبر یا ایسی عورت ہو جس نے ستر مرتبہ بے افتی کا گناہ انجام دیا ہو اگر وہ عورت ان روزوں سے اللہ کی خوشنودی اور جہنم سے رہائی حاصل کرنا چاہے تو پروردگار عالم ان روزوں کی برکت سے حتماً اسے معاف کر دے گا اس میں یاد دلہ دوں معافی تو مل جائے گی مگر لوگوں کا مال واپس بھی کرنا ہوگا خدا مجھے اور آپ کو حقوق العباد کو عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے لوگوں کے مظالم پر ان سے معافی طلب کرنے کی حمت عطا فرمائے غیبت اور برائیوں سے تحمد کی گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ماہ رجب کے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے آمین